بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو جماعت ہفتم پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر چھے اب کیا کروں کی مش کریں گے پیارے بچوں الفاظ معنی سوال جواب اور جملوں کے آپ کو نوٹس دے دیے جائیں گے وہاں سے یہ کام آپ نے ساتھ ستری رائٹنگ میں اپنی کاپیوں پر کرنا ہے اگلے صفحے پر آجیں سوال نمبر تین سبق کے مطابق دروز جواب کی نشان دہی دائرہ لگا کر کریں نمبر ایک ننہ گٹو نظر بچا کر دبے پاؤں باہر آ گیا کہاں سے باہر آ گیا تھا آپشن ہے ہمارے پاس اسکول سے گھر سے کیا ہے اس کا دوسر چواب گھر سے دائرہ لگائیں گھر سے کی گرد نمبر دو اچانک موسم کے بدلے کیا بدلے آپشن ہے ہمارے پاس مزاج تیور کیا ہے اس کا دوسر چواب تیور تیور کے گرد دائرہ لگائیں نمبر تین ننہ گٹو باہر نکل کر بڑی مستی اور شانے بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا کس سے باہر نکل کر آپشن ہے ہمارے پاس جھیل سے نہر سے کیا ہے اس کا دوسر چواب جھیل سے دائرہ لگائیں جھیل سے کے گرد نمبر چار ننہ گٹو جان بچانے کے لئے گھوس گیا کہاں گھوس گیا آپشن ہے ہمارے پاس جھاڑیوں میں غار میں کیا ہے اس کا دوسر چواب غار میں دائرہ لگائیں اس کے گرد نمبر پانچ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گٹو کو باہر نکالا کس نے باہر نکالا آپشن ہے ہمارے پاس ہرن نے خرگوش نے کیا ہے اس کا دوسر چواب خرگوش نے اس کے گرد دائرہ لگائیں سوال نمبر چار دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور نیچے دیئے ہوئے سوالات کے جوابات جوابات لکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا راستے میں اسے سخت پیاس لگی وہ پیاس سے بیچین ہو کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا آخر ایک جگہ اسے پانی کا ایک پوہ نظر آیا وہ کھوے میں ادھرا اور اس نے پانی پیا کھوے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدر کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بھجانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا اسی طرح اس کتے کو بھی ستا رکھا ہے کتے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رہم کا جذبہ پیدا ہوا اس کے پاس کھوے سے پانی نکالنے کے لیے کوئی بردن وغیرہ نہیں تھا چنانچہ اس نے کھوے سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتہ اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کھوے سے باہر آ کر کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی سوالات سوال نمبر ایک شخص کو پیاس لگی تو اس نے کیا 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 ہے اس کا جواب وہ شخص کھوے میں اترا اور اس نے پانی پیا سوال نمبر دو شخص کھوے سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا پیارے بچوں اس سوال کا جواب یہاں سے دیکھیں لائن نمبر دو پہ آجیں وہ شخص لکھیں وہ شخص یہاں سے نشان لگائیں کھوے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے سوال نمبر تین شخص نے کتے کی مدد کیسے کی اس کا جواب ہے اس نے کھوے سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کھوے سے باہر آ کر کتے کو پلایا سوال نمبر چار اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سوال نمبر چار کا جواب ہے ہمیں مصیبت صدا کی مدد کرنی چاہیے اگلے صفحے پر آ جائیں کوائٹ سیکھیں لاکھیں دیئے ہوئے الفاظ وہ سے پڑھیں حیرت انگیز بدترین صحت مند اوپر نمائع کیے ہوئے الفاظ لاکھیں ہیں کون کون سے ہیں لاکھیں انگیز ترین مند وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے اور اس سے لفظ کے معنیوں میں کچھ اضافہ ہو جائے یا تبدیلی آئے لاکھا کہلاتا ہے سوال نمبر سات حروف ملا کر الفاظ بنائیں اور دروس لاکھے سے پہلے لکھیں یہاں پہ ہمارے پاس حروفیں خے، دار، میم، تے کیا لفظ بنایا ہے؟ خدمت یہ ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ گار سے پہلے خدمت گار اس میں لاکھا کیا ہے؟ گار ہم نے لفظ کہاں پہ لکھا ہے؟ لاکھے سے پہلے لکھا ہے اس کے بعد ہے آئین، یہ، دار، عید اس کو ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ کس لاکھے سے پہلے لکھیں گے؟ گاہ گاہ سے پہلے جب ہم لکھیں گے عید تو کیا بنے گا؟ عیدگاہ اس کے بعد آ جائیں چے، علیف، لام کیا ہے؟ چال یہ ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ باز لاکھے سے پہلے چال، باز لکھیں یہاں پہ چال اس کے بعد ہے کیا، علیف، رے، کار اس کو ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ آمد سے پہلے کیا ہے لاکھا ہمارے پاس؟ آمد اس سے پہلے ہم لکھیں گے کار کیا لاز بنے گا؟ کار آمد اس کے بعد ہمارے پاس خروفیں میم، فے، علیف، دار کیا لاز بنے گا؟ مفاد اس کو ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ پرست سے پہلے لاکھا ہے ہمارے پاس پرست اس سے پہلے ہم لکھیں گے مفاد کیا لاز بنے گا؟ مفاد، پرست آخری لاز کے حروفیں ہمارے پاس آئین، علیف، لام، میم کیا لاز بنا؟ آلم اس کو ہم کہاں پہ لکھیں گے؟ گیر سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس لاکھا ہے گیر، اس سے پہلے ہم لکھیں گے عالم، کیا لفظ بنے گا؟ عالم گیر اگلے صفحے پر آجیں سوال نمبر آٹھ، خالی جگہ میں دروس حروفِ علت لیکھ کر جملے مکمل کریں پیارے بچوں، وہ حروف جن سے کسی کام کا سبق بیان کیا جائے حروفِ علت کہلاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کونگوں سے حروفِ علت دیئے گئے ہیں؟ سو، کیونکہ، اس لیے، کے، لہذا اب ہم ان حروفِ علت سے یہ خالی جگہیں پر کرتے ہیں نمبر ایک، سارا آج اسکول نہیں آئی ڈیش، وہ بیمار ہے کیا آئے گا خال جگہ میں، کیونکہ لکھیں کیونکہ نمبر دو، آپ نے حکم دیا، ڈیش، میں نے تکمیل کی کیا آئے گا اس میں، لہذا لکھیں یہاں پہ لہذا اگلا جملہ ہے، مجھے ذرا بازار تک جانا ہے ڈیش، آپ اجازت دیجئے کیا آئے گا خال جگہ میں، اس لیے لکھیں اس لیے نمبر چار، استاد نے بچوں کو نصیت کی ڈیش، ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو کیا آئے گا خال جگہ میں، کی ڈکھیں کی نمبر پانچ، احمد نے محنت نہیں کی ڈیش، امتحان میں فیل ہو گیا کیا آئے گا خال جگہ میں، سو لکھیں سو، لکھنا سکھیں سوال نمبر نو، دیئے ہوئے شیر سے مطالق اپنے تاثرات ایک جامعہ مضمون کی صورت میں لکھیں کیا ہے شیر، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمام کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان سوال نمبر دس، نیکی سے کیا مراد ہے؟ ایک نیک فطرت انسان میں کن کن اصاف کا ہونا ضروری ہے ان میں سے کوئی سے پانچ اصاف سے مطالق مختصرن نوٹ لکھیں پیارے بچوں، سوال نمبر نو اور دس، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے امری سرگرمی، پیارے بچوں، آپ نے تقریر کیار کرنی ہے جس کا انمان ہے والدین کا احترام یہ سوال بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق سمجھا گیا ہوگا شکریہ